ابھی تک ہم اکثر بات اکیلے ایٹم کے بارے میں کرتے آئے ہیں ہم نے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون کی تعداد اور الیکٹرون کی کنفیگریشن کو دیکھا ہے لیکن ایٹم صرف اکیلی نہیں ہوتے اگر ایسا ہوتا تو ہمارے سمیت دنیا میں سب چیزیں ایٹم کا ایک مجموعہ ہوتی اور وہ ایٹم ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوتے تو مزے کی بات یہ جاننا ہے کہ کس طرح یہ ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور سب سے زیادہ دلچسپ طریقہ ان کے ملنے کا تب ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے سے کسی خاص شکل میں جڑ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں بھی ہم ایٹم کے اس طرح آپس میں جڑنے کو ہی دیکھیں گے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایٹم آپس میں بانڈ کس طرح بناتے ہیں تو مختلف طرح کے بانڈ ہوتے ہیں لیکن اب ہم ایک خاص قسم کے بانڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی پریارڈک ٹیبل کی تو اسے بلا لیتے ہیں تو فرض کریں کہ ہم گروپ ایک کے ایلیمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم سوڈیم کو لے لیتے ہیں تو مزہ کی بات یہ ہے کہ گروپ ایک کے ایلیمنٹ کے پاس ایک ویلنس الیکٹران ہوتا ہے اگر ہم ویلنس الیکٹران کو دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر سوڈیم کے ویلنس الیکٹران کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لویس ڈاٹ سٹرکچر یا لویس الیکٹران ڈاٹ سٹرکچر یا جیسے ہم ڈاٹ سٹرکچر بھی کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو سٹرکچر کا مطلب ساخت اور ڈاٹ مطلب کوئی نکتا تو آپ کسی بھی ایٹم کے ویلنس الیکٹران کو دکھانے کے لیے اس قسم کا خاکہ بناتے ہیں چونکہ نیوٹرل سوڈیاں کے پاس صرف ایک ویلنس الیکٹران ہوتا ہے اس لیے ہم صرف ایک ویلنس الیکٹران اس طرح یہاں بنا لیں گے تو اب ہم پریارڈک ٹیبل کے دوسری طرف چلتے ہیں اور کلورین کو دیکھتے ہیں تو کلورین ایک ہیلوجن ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہیلوجن کے پاس سات ویلنس الیکٹران ہوتے ہیں اس لیے کلورین کے ویلنس الیکٹران اس طرح دکھائی دیں گے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ویلنس الیکٹران ہیں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلورین بہت پسند کرے گا کہ وہ ایک الیکٹران لے لے تاکہ اپنا سب سے باہر والا شیل مکمل کر سکے ہم نے دوسری ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ پریارڈک ٹیبل کے انتہائی اوپر دائیں جانب اس پر سے نوبل گیس کو نکال کر جیسے کہ فلورین ہے یا آکسجن یا نائٹروجن بغیرہ یہ بہت زیادہ الیکٹران نیگٹیو ہیں یعنی یہ الیکٹران کو کھینچنا پسند کرتے ہیں تو اب جب ہم ان ایلیمنٹس کو اکٹھا رکھیں گے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا جب ہم ان کو اکٹھا رکھیں گے تو سوڈیم ایک الیکٹران چھوڑنا چاہتا ہے اور کلورین ایک الیکٹران لینا چاہتا ہے تو یہ آپس میں ایک سودا کر لیتے ہیں اور کلورین اس سوڈیم سے ایک الیکٹران لے لیتا ہے اچھا اب ایک حقیقی کیمیکل ریاکشن میں آپ کے پاس اس طرح کے اربوں اور کھربوں ایٹم ہوں گے اور وہ ادھر ادھر اچھل رہے ہوں گے لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہ دو ہی ہے تو فرض کریں کہ یہ کلورین سوڈیم سے ایک الیکٹران چھیننے کے قابل ہے تو پھر کیا ہوگا اس سوڈیم کے اوپر مصبت چار جا جائے گا یعنی پوزیٹیو چار جا جائے گا کیونکہ یہ اپنا ایک الیکٹران دے دے گا اور پھر کلورین ایک الیکٹران لے لے گا اس طرح کلورائیڈ اینائن بن جائے گا اینائن یعنی نیگٹیو آئین تو یہ سوڈیم کا کیٹائن ہے یعنی پوزیٹیو آئین ہے تو اب یہ کلورائیڈ اینائن ہے کیونکہ اس کے پاس پہلے سے موجود سات ویلنس الیکٹران ہے اور ایک سوڈیم سے لیا ہوا الیکٹران بھی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اچھا تو اب ہم مصبت اور منفی چارج کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ دو مختلف چارج ایک دوسرے کو کولوم کی طاقت کے تحت اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی کولوم کی طاقت کے تحت ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اس لئے یہ دونوں آئین ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بارڈ بنا لیں گے تو یہ بنے گا سوڈیم کلورائیڈ کا کمپاؤنڈ اس بات پر غور کریں کہ یہاں پورا کمپاؤنڈ نیوٹرل ہے اس میں سوڈیم کے پاس ایک پوزیٹیو چارج ہے اور کلورائیڈ کے پاس ایک نیگٹیو چارج ہے لیکن مکمل طور پر یہ نیوٹرل ہے کیونکہ دونوں چارج ایک دوسرے کا اثر ختم کر رہے ہیں تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئینز کے درمیان اس طرح کے بانڈ کو کیا کہا جاتا ہے تو کیونکہ یہ آئینز کے درمیان بانڈ بن رہا ہے تو اس کو ہم آئینک بانڈ کہہ دیتے ہیں